مہود قریشی اسلامباد میں اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بحیثیت وزیر خارجہ اگر وزیر خارجہ کے طور پر کرنی ہوتی ہے آپ کو مہا زیمت دیتا آپ نے دیکھا کہ تیرہ تاریخ کو لاہور میں پی ڈی ایم نے ایک کوشش کی انقلاب برپا کرنے کی جس میں ان کو خاصی لگتا ہے صفوں میں مایوسی دکھائی دے رہی ہے تحریک انصاف کی رائے میں یہ جو کوشش تھی نہائیت غیر ذمہ دارانہ تھی اور بے حصی کا عملی مظاہرہ میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں اور ہم ان سے بارہا درخواست بھی کرتے رہے کہ کرونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے یہ بہت سنگین ہے اور اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امواد ایک مرتبہ پھر تیزی سے بڑھ رہی ہیں پچاس ساٹھ ستر کے لگ بھگ لوگ روزانہ جو ہے وہ وہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں تو اس لہر کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے شیڈیول پر نظر ثانی فرمائیے انہوں نے ہماری بات کو اہمیت نہیں دی یہ ان کا فیصلہ ہے اور جو نتائج خدا رہ خاص تھا اگر کل کو پریشان کن ہوتے ہیں تو ان کی ذمہ داری پر اس کی ذمہ داری پر ان پر ہی آئیت ہوگی اب انہوں نے اسرار کیا ہم نے کرنا ہے ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور ان کو اجازت دی کہ وہ اپنی ریلی کر لیں اپنا جلسہ کر لیں میری نظر میں تحریک انصاف کی نظر میں یہ ایک بے معنی سی ایکٹیویٹی تھی ایک حجت تمام کی گئی اور میں اس لیے کہہ رہا ہم حجت تمام کی گئی کیونکہ وہ پہلے اعلان کر چکے تھے کہ تیرہ تاریخ کو ہم لاہور میں ایک جلسہ اور ایک تاریخ ساتھ جلسہ منقد کریں گے اب میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہم حجت تمام کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس ریلی میں کوئی نئی بات نہ تھی کوئی نیا اعلان نہ تھا یہ باتیں جو تیرہ دسمبر کو آپ نے سنی اور قوم نے سنی یہ گجرہ والا میں بھی ہو چکی ہیں یہ کراچی میں دورائی گہیں کوئیٹا میں آپ نے ان کی بازگشت سنی پشاور میں ایک دفعہ پھر آپ نے دیکھا اور ملتان میں بھی ایک گھنٹا گھر چوک تنگ سی جگہ پر یہی اظہار ہوا جو انہوں نے تیرہ دسمبر بروز اتوار لہور میں کیا اب جو میں اجھ کرنا چاہتا ہوں تو تین موٹی موٹی باتیں نمبر ایک میں آج واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی صفوں میں اسطیفوں پر اتفاق نہیں ہے اور یہ میں آپ کو اندر کی بات کہہ رہا ہوں سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ان کے اندر آج بھی کلیارٹی نہیں ہے اسطیفے دینے ہیں نہیں دینے کب دینے ہیں میں آج برملہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے ابحام ہے مبہم ہے ان کی حکمت عملی بھی واضح نہیں ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی میں جو فیصلہ کن قوت ہے وہ نہ جلسے میں تھی نہ پی ڈی ایم کے جلاسوں میں تھی اور وہ فیصلہ کن قوت عاصف علی زدہ تاری ہیں دیکھئے وہ کہتے ہیں نا ایک مثل ہے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور تو بلاول تو دکھانے کے لیے ہے فیصلہ بلاول نہیں کرتا پیپلز پارٹی کے فیصلے آج بھی عاصف علی زرداری کرتے ہیں یہ حقیقت ہے کوئی اس کو تسلیم کرے نہ کرے جو ان کی قیادت ہے جو ان کا انر سرکل ہے وہ پوری طرح جانتا ہے کہ بااختیار کون ہے اسی طرح انہوں نے بھی فیصلہ نہیں کیا میں واضح کہہ رہا ہوں ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں فیصلہ کوئی نہیں سکا نمبر دو دوسری بڑی جماعت پی ڈی ایم کی ہے وہ پی ایم ایل این ہے وہ تقسیم ہے اسطیفوں کے اشیو پر پی ایم ایل این میں واضح دو دھڑے دکھائی دے رہے ہیں ایک سوچ شباہ شریف صاحب کی ہے اور دوسری سوچ محترمہ مریم صاحبہ کی ہے مریم نواز صاحبہ کی ہے اور دونوں سوچوں میں ایک خلا ہے ایک گیب ہے وہ ابھی تک یک جان نہیں ہو پائیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آپ کو پارٹی کے اندر دو لڑیاں دکھائی دیتی ہیں کوئی چیرے ہیں کوئی شخصیات ہیں جو نواز شریف صاحب کی سوچ کی اکاسی کرتے ہیں اور کچھ حضرات خواتین و حضرات ہیں جو مریم بی بی کی سوچ کی اکاسی کرتے ہیں لیکن یک سوئی نہیں ہے اب میرا سوال یہ ہے اور میں قوم تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا اتفاق ہے اسطیفوں پر اور آپ واقعتاً سنجیدہ ہیں تو پھر اکتیس تاریخ کو آپ نے کہا لیں اکتیس تاریخ تک اسطیفے جمع کروا دیے جائیں گے تو اگر آپ سنجیدہ ہیں تو پھر اکتیس تاریخ کو آپ کے اسطیفے سپیکر کے پاس پہنچنے چاہیے نہ کہ قیادتوں کے پاس قیادت کے پاس اسطیفہ پہنچانا تو یہ ایک دکھاوا ہے طفل تسلی ہے اور جو پختہ سیاسی کارکن ہے اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے ایک ٹائم گیننگ ایکٹیوٹی ہے اور کچھ نہیں ہے اس پہ سنجیدگی نہیں دوسری بات جو مرز کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ لانگ مارچ پر بھی ابھی تک پی ڈی ایم میں اتفاق نہیں ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ آج بھی جو انہوں نے جو اپنے ریلی کے بعد جو نشست ہوئی لاہور میں خالبا جاتی عمرہ پر اس پہ کہا گیا کہ پہلی فروری کو آج کیا ہے پندرہ دسمبر پہلی فروری کو پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں تبادلہ خیال کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اور تاریخ دی جائے گی یعنی کہ ابحام ہے اور اس سے جو تو کی ایشوز ہیں اس پہ وضاحت ہو گئی کہ نہ اسطیفوں پر اتفاق ہے نہ لانگ مارچ پر ابھی یکس ہوئی ہے اب آپ نے کیا دیکھا تیرہ کو تیرہ تعریف کو کارکنوں کو دعوت دی گئی اور کارکن آ گئے ہر پارٹی کا ایک کارکن ہوتا ہے جو پارٹی سے منسلک ہوتا ہے اس کا ڈسپلن ہوتا ہے قیادت کے ساتھ اس کی ایک مابستگی ہے اور اس کے حکم کو اتاب لاتے ہوئے وہ پہنچتا ہے یقیناً پہنچتا ہے اور وہ پہنچا عوام موبیلائز کرنے میں پی ڈی ایم ناکام رہی یہ نکتہ ہے آپ چھوڑیے آپ پاکستان کو چھوڑیے آپ پنجاب کو چھوڑیے لہور شہر آپ صرف لہور شہر کے حجم کو دیکھئے اور لہور شہر کی آبادی کو دیکھئے اگر شہر لہور ہی موبیلائز ہو جاتا تو چلسہ ہوتا یہ مایوسی نہ ہوتی جو ہمیں اور پی ڈی ایم کو ہمیں تو خیر نہیں پی ڈی ایم کو جو مایوسی اور خفت اٹھانا پڑی یہ نہ ہوتی اس سے ظاہر ہوا کہ لہوری اور لہور کے باشعور شہری اس پوری اس عمل سے لا تعلق رہے اور انہیں سیاستی پختکی ہے لہور سیاست کا مرکز ہے اور وہ سیاست کی نبز ہے اور اس نبز نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا اب تیسری بات ان کے جلسے کی ناکامی کی جو وضاحت ہے وہ اس سے ہوتی ہے وہ تو کہتی ہیں نا آپ نے دیکھا کہ انہیں بہت سے دلائل بھی دیئے سردی بھی تھی وقت بھی تھا تاخیر بھی تھی سب کچھ تھا لیکن آپ دیکھئے کہ عوام کا آپ نے دیکھا لا تعلقی آپ نے دیکھ لی اور جو مارکٹ کا ریاکشن آپ نے دیکھا کہ اتوار کے روز جلسہ سب لوگوں نے دیکھا لوگوں نے جو نئی بیتے گھر پہ دیکھا ہوگا ٹیلویزن پہ دیکھا ہوگا بزنس سرکلز نے اس کو ریاکٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ منگ اگلے ہی روز سٹاک مارکٹ اوپر کی طرف جاتی ہے اگر ان کے جلسے میں کوئی قوت ہوتی کوئی جان ہوتی تو سٹاک مارکٹ کریش کر رہی ہوتی گین نہ کر رہی ہوتی یہ میں آپ کو ایک دلیل کے طور پر آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں اب جناب والا اگلی چیز آپ دیکھئے کہ پیڈین کی قیادت نے اس وقت اپنی ناکامی نہیں لوگوں کی لا تعلقی پر وہ توجہ نہیں دے رہے ان کو انیلائز کرنا چاہیے کہ لوگ لا تعلق ہوئے تو کیوں ہوئے ان کا بیانیاں اگر مسترد ہوا تو کیوں ہوا اس پر غور و فکر ہونا چاہیے تھا اگلے جلاس میں وہ نہیں ہوا بحث کیا ہوئی کہ میڈیا کے فلا چینل نے انصاف نہیں کیا میڈیا کا فلا انکر جو ہے وہ یہ بات کر رہا تھا بھئی آپ اپنی ناکامیوں کو میڈیا پر کوئی ڈال رہے ہیں میڈیا کیا کرتا ہے میڈیا رپورٹ کرتا ہے رپورٹ کیا کرتا ہے جو دیکھتا ہے وہ رپورٹ کرتا ہے جو انہیں دیکھا انہیں تفسرہ کر دیا اب اگر وہ تفسرہ کریں جو آپ کو من بھاتا ہو تو پھر تو میڈیا آزاد ہے اور اگر وہ یہ تفسرہ ایسا کر دیں جو آپ کے مزاج کے برقس ہو تو پھر میڈیا دباؤ کے نیچے ہے اداروں کے دباؤ کے نیچے ہے اینکر جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں ایسا نہیں ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہی میڈیا جب آپ کے حق پر بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو بہت پسند آتی ہے اور آپ بلکل اس پہ اس کا ٹاک شورز میں ذکر کرتے ہیں حوالے دیتے ہیں اپنی تقاریر میں حوالے دیتے ہیں لیکن جب وہ آئینہ دکھاتا ہے جو آپ کو آئینہ دیکھ کر چہرہ اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ اپنا جو ہے جو غم و غصہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں میڈیا پر مختلف چینلز پر اب اگلی عرض جو میں کرنا چاہوں گا کہ ایک لہور ڈیکلیریشن سامنے آیا لہور ڈیکلیریشن میں بہت سے باتیں کی گئیں الٹیمیٹمز کا بھی ذکر کیا کیا کہا کہ ہم یہ الٹیمیٹمز دیتے ہیں کہ اکتیس جنوری تک وزیراعظم پاکستان مصطفی ہو جائے کیوں بھائی کیوں ہو جائے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب یا اس حکومت کے پاس ایک عوام کا منڈیٹ ہے ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹ پڑا ہے ان کی جواد کو لوگوں نے بلے کے نشان پر مہر لگائی ہے پولنگ سٹیشنز کے سامنے کتاریں تھی تو آپ کے کہنے پر وہ مصطفی ہو جائیں کیوں پھر کہا گیا کہ وہ اس لیے چلے جائیں کہ ان کو انتخابات جو ہیں وہ شفاف دکھائی نہیں دیے میں اس پر بھی ارز کرنا چاہوں گا لیکن میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے مطالبے وہ کریں آپ تو بات کرتے ہیں آئین کی آپ تو بات کرتے ہیں جمہوریت کی ہم آئین کی پاسداری کے لیے نکلے ہیں ہم جمہوری قدروں کے لیے نکلے ہیں دیموکریٹک مومنٹ ہے نا تو آپ ایک دیموکریٹک مومنٹ کے ناتے آپ ایک انڈیموکریٹک اور ایک انکانسٹیٹوشل ریمان کیسے کر سکتے ہیں ایک شخصیت جس کے پاس عوام کا منڈیٹ ہے ایک شخصیت جو آئین کی روح سے وہ confidence of the house enjoy کر رہی ہے وہ آپ کے کہنے میں مصطفی کیوں ہو جائے بھائی اس لئے آپ کی خواہش ہے آپ کی ہر خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی اسی طرح آپ نے دیکھا کہ دو آزار تیرہ میں بھی الیکشنز ہوئے دو آزار تیرہ کے انتخابات کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو اعتراضات تھے ہمیں اعتراض تھے تحریک انصاف نے کہا اپنے ہم نے اعتراضات کیے ہم نے مطالبات کیے لیکن کمائی کی بات یہ ہے کہ پی ایم اے لین کو اس بات کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ آج ان کے جو دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں لوگ دو آزار تیرہ میں وہ کیا کہہ رہے تھے میری براد پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ دو آزار تیرہ کے انتخابات آرے و الیکشنز ہیں آپ میڈیا کے سامنے سب کچھ ہے ریکارڈ آپ کے پاس پہنچود ہے انہوں نے تو دو آزار تیرہ کے انتخابات کو مسترد کر دیا تھا دیگر جماعتوں نے بھی کیا تھا لیکن آپ نے تو پیپلز پارٹی کی نہیں سنی تھی آپ نے تو دیگر جماعتوں کی نہیں سنی تھی اور آپ اپنے زد پر قائم رہے کہ جی نہیں ہمارا منڈیٹ ہے اس منڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے اب اگر آپ دو آزار آٹھ میں پیپلز پارٹی منتخب ہوتی ہے تو وہ اپنا پورا پانچ سال کا ٹرم مکمل کرتی ہے دو آزار تیرہ میں پی ایم ایل این منتخب ہوتی ہے وہ پورے پانچ سال کا ٹرم مکمل کرتی ہے تو دو آزار آٹھارہ میں جو تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتیں منتخب ہوئی ہیں وہ اپنا ٹرم مکمل کیوں نہ کریں کیا منطق ہے کیا جواز ہے دھاندری ہوئی بھئی ستر کے بعد کونسا الیکشن ہے جس پر دھاندری کا سوال جو اٹھایا گیا بتائیے نا ہر الیکشن پر کوئی نہ کوئی سوال یا نشان کوئی نہ کوئی اٹھاتا رہا ہے اس کے لئے بھی راستہ نکالا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کے لئے تیار ہو اگر لیت ساف ہو تو راستہ نکالا جا سکتا ہے لیکن مقاصد کچھ اور ہے میں اس پر ارس کرتا جلوں اگر آپ کو آج پی ٹی آئی کمینڈیڈ منظور نہیں ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ انہوں چینج نہیں ہم فریش الیکشن چاہتے ہیں پہلے تو آپ کا یہ مطالبہ ہی غیر جمہوری اور غیر اخلاقی اور غیر آئینی ہے فرض کیجئے انتخابات ہو جاتے ہیں فرض کیجئے آپ کو منڈیڈ مل جاتا ہے پی ٹی آئی کو تسلیم کرے گی اگر آپ نے پی ٹی آئی کا منڈیڈ تسلیم نہیں کیا تو وہ آپ کا منڈیڈ کو تسلیم کرے گی اور پھر یہ بات تھمیں گی کہا اور اس پر اس ملک میں سیاسی استعقام کیسے آئے گا اور اگر آپ نے مستقل طور پر ملک کو عدم استعقام کی نظر کرنا ہے تو کیا سوچنے کی بات یہ ہے اس وقت جو ہماری ریجنل سیچوئیشن ہے وہ اس کی اجازت دیتی ہے یہ قابل اور بات ہے اور سنجیدہ الاصر ہر جماعت میں موجود ہیں ایم شور پیپلز پارٹی میں بھی ہیں ایم شور پی ایم ایل این میں بھی ہیں انہیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے اگر آپ یہ بے یقینی کی کیفیت برقرار رکھتے ہیں تو اس کا معیشت پر کیا اثر ہوگا ایک طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کی فکر ہے لوگوں کا درد ہے لوگ مہنگائی میں پیس رہے ہیں تو پھر اگر ایک سیاہ اپنا ایک اکنومک ایکٹیوٹی بڑھ رہی ہے اور انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں تو آپ اس میں رکھنا اندازی کیوں کر رہے ہیں آپ بقاوت کیوں بن رہے ہیں اگر لوگوں کا درد ہے تو پھر تو آپ ایسی تجاویز دے کر آئے جس سے کہ اکنومک ریکاوری اور سٹیبلیٹی ہو انویسمنٹس پرموٹ ہو گروت ہو امپوائیمنٹ جنریشن ہو لیکن آپ کی مقاصد یہ نہیں ہیں آپ کے مقاصد کچھ اور ہیں اور وہ قوم بھام چکی ہے تب ہی انہوں نے ادم دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے تیرا تاریخ کو پھر فرماتے ہیں کہ یہ غالباً مریم بی بی نے اپنی تقریر میں کہا جلسے میں اور بلاول نے غالباً بھی ہاں بلاول نے بھی غالباً اپنی تقریر ہی میں کہا if i'm not wrong کہ گفت و شنید کا وقت جا چکا اب میں اور پھر دوسرے دن جو وہ اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں اس پر کہتے ہیں ہاں گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اسیمبلیوں کو ڈیزولف کیا جائے اور نئے الیکشنز کا اعلان کیا جائے سوال یہ ہے تو پھر یہ گفتگو کیا ہے اور کون آپ سے گفتگو کرے گا اور کیوں آپ سے گفتگو کرے گا کیوں آپ سے گفتگو کرے گا اگر آپ یہ کنڈیشنل گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہمیں قابل قبول نہ ہوگی اور ہمیں قابل قبول نہیں ہے آپ دیکھیں الٹمیٹم سے تو دھمکیوں سے تو بات نہیں چلے گی رات کئی بات کئی آپ نے بات کی لوگوں نے سنی ان سنی کر دی اب پھر بلاول کہتے ہیں time for talks is over میں کہتا ہوں بیٹا یہ ناتجربہ کاری ہے ابھی آپ کو وقت چاہیے کچھ سمجھنے کا کچھ سیکھنے کا time for talks is never over سیاست میں گفت و شنید ہوتی ہے سیاست میں دروازے پند نہیں ہوتے اور اگر آپ نے سیکھنا ہے تو اپنے نانا سے سیکھ لیجیے جب انیس سو ستتر میں پی اے میں امیزے بہت سی جب آتے ہیں آج آپ کے دائم آئے ہیں جنہوں نے آپ کے نانا کی حکومت کو اس وقت ٹاپل کیا تھا جب انہوں نے تحریک شروع کی تھی ایک ایجیٹیشن شروع ہوا تھا شہر شہر تاریخ کا حصہ ہے تو بھوٹا صاحب نے کیا کیا تھا انہوں نے کہا تھا آئیے پیٹھئے گفت شریع کرتے ہیں ایک آہین ہے ایک نظام ہے اس نظام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے گفت شریعت ہو سکتی ہے آپ کہتے ہیں the time for talks is over but this is inexperience اور وہ reflect کر رہا ہے دونوں طرف آپ دیکھیں کیادت کس کے ہاتھ میں ہے ایک طرف مریم بی بی تگو دو میں ہیں ڈو ریپلیس شہر شریف صاحب the president of pmln اور دوسری طرف بلاول صاحب یہ زور آزمائی کر رہے ہیں کہ اپنے کارکن کو یہ تاثر دیں کہ میں فیصلے کرتا ہوں نہ کہ عاصف علی زرداری تو یہ دونوں ہمارے جو مستقبل کے خواہش مند پرائیم منسٹرز ان ویٹنگ ہیں اور یقین جانی ہے ایک دوسرے کو بھی برداشت نہیں کر پائیں گے وہ وقت دور رہی ہے وہ وقت دور رہی ہے اور یہ اتحاد جو ہے یہ غیر فطری اتحاد ہے اور عارضی اتحاد ہے اس کا ایک objective ہے ایک منفی objective ہے اس کے پیچھے کوئی دیر پا سوچ نہیں ہے آپ دیکھیں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا یہ جو گفتو شنید ہے اور یہ جو رویہ ہے مجھے اجازت دیجئے کہنے کی اس رویہ سے آپ جمہوریت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تاریخ سے سبق سیکھئے اور پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے فاظے ہے دیماؤکرسی has been derailed more than once in پاکستان not once more than once learn from the lessons of history اب ڈائلوگ کی جب ہم بات کرتے ہیں دیکھئے سیاست میں میری رائے میں ہر درمی نہیں ہوتی politics is the art of the possible آپ راستہ تلاش کرتے ہیں آپ ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے تلاش کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمیں قانون سازی کرنی تھی فیٹف کے issue پر پاکستان grey list میں ہماری کوشش حکومت کی کوشش کے grey list سے پاکستان چھٹکارہ پائے ہندوستان کی مسلسل کوشش کہ پاکستان کو grey list سے black list میں دھکیلا جائے اس کے لیے قانون سازی درکار تھی ہم نے opposition سے کہا جس میں یہ جو دو main parties ہیں pdm کی جن میں parliament کی جن میں parliament کا میں جن کی موجودگی ہے نمائیہ موجودگی ہے ppp اور pmln کیا آئیے بیٹھ کر قومی مفاد میں پاکستان کو grey list سے نکالنے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں سپیکر نے دعوت دی special committee بنائی اور پھر بعد میں سپیکر ہاؤس میں نشستیں ہوئیں اب کمال دیکھئے کہ اگر ملک کے مفاد میں اور national issue پر national security issue پر مذاکرات کا کوئی کوئی ان کا جذبہ ہوتا تو وہ آگے بڑھتے کیا کہا ان مذاکرات کو نیب کے قانون میں ترمیم سے مشروط کر دیا گیا اور میں یہ یہ میں آپ سے دیانداری سے بات کر رہا ہوں انہیں کہا کہ فیٹ ایس پہ پروگرس تب ہی ہوگی جب آپ نیب کے یعنی کہ ہمارے cases میں کوئی رعایت برتیں گے one is linked to the other اور ہم ان کو باہا کہتے رہے میں نے ان سے گزارش کی کہ نیب کے قانون پر آپ کو اتراز ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے اتراز میں کہیں کہیں وزن بھی ہو اس پر بات ہو سکتی ہے اس پر گفت و شنید ہو سکتی ہے لیکن اس کو مشروط نہ کیجئے اس کو کنڈیشنل مطمئن آئیے ہاں آپ یہ کہیے کہ اس کے لیے فیٹس کی قانون سازی کیلئے ہم آگے بڑھتے ہیں نیب کے قانون پر ہمیں اترازات ہے آئیے مل بیٹھیں اس پر بھی بات کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں کیا گیا ان کو مشروط کیا گیا کہ نہیں اگر بڑھنا ہے تو اس شرط پر آگے بڑھیں گے پھر چونتیس طرح میم آپ کے سامنے آگئی کہ یہ ہم اس پر بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ چونتیس طرح میم جو آپ قبول کریں چھکے ناکابل قبول تھی اور اس سے تو مطبع وائنڈ آپ بھی کرتے پورے دارے کو تو یہ ان کی شرط تھی ہم بھارہ کہتے رہے لیکن لیکن آپ کہ پرسنل ایشیوز کو اور نیشنل ایشیوز کو مت الجائیے نیشنل ایشیوز کی اپنی اہمیت ہے اور آپ کے پرسنل نیب کے کیسز کی آپ کی نظر میں یقیناً اہمیت ہوگی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی نظر میں اہمیت نہیں ہے یقیناً ہوگی اس وقت آپ اپنے پرسنل نیشنل ایجنڈے پر فوقیت دے رہی ہیں جو کہ درست میری رائے میں تحریک انصاف کی رائے میں میری پارٹی کی رائے میں درست نہیں ہے چنانچہ میں باور کرانا چاہتا ہوں اور برملا کہنا چاہتا ہوں اور تحریک انصاف کا موقف ان کی آلہ پی ڈی ایم کی آلہ قیادت میں وقت ضائع کیا بغیر فل فور پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے الٹیمیٹم کو مسترد کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اکتیس جنوری تک پی ایم مصطفی ہو جائیں ہم واضح کہہ رہی ہیں پرائم اسٹ پاکستان ویل نوٹ سٹپ ٹاون آپ کہتے ہیں کہ اسیمبلیوں کو ڈیزولف کر دیا جائے وزیراعظم پاکستان کہہ رہے ہیں اور میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں اسیمبلی will not be ڈیزولف why should they be ڈیزولف ملک کا نظام آپ کی وم پہ نہیں چل سکتا یہ ایسا کھلونا نہیں ہے جس سے آپ کھیلتے رہے اس لیے یہ جو ڈیڈلائن آپ نے دی ہے ہم زیادہ آپ کو اس مخبصے میں نہیں رکھنا چاہتے that ڈیڈلائن stands rejected but ہم کوئی ہم کوئی ہماری کوئی ہڈ دھرمی نہیں ہے we are open minded we are political people political logic اور political reasoning سے اپنے ذاتی مفادات اور ایجنڈے کو ایک طرف رکھتے ہوئے national interest میں کوئی چیزیں ہیں آپ table کیجئے کسی بات کرنا چاہتے آپ شفاف انتہاب آتے ہیں electoral reform چاہتے ہیں آئیے بیٹھئے بات کر لیتے ہیں آپ کو لوگوں کی فکر ہے مہنگائی کا فکر ہے آئیے بیٹھئے بات کر لیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ صوبوں میں آپ کا کوئی نکتہ نظر ہے آئیے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں آپ lfc award کے بارے میں فکر مند ہیں آئیے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں قومی نویت کی issues پر بات کی جا سکتی ہے ذاتی مفادات ذاتی cases اور nro پر بات نہیں کی جا سکتی اور نہ کی جائے کی یہ پاکستان تحریک انصاف کا دو ٹوک جواب ہے شکریہ شہر صاحب یہ کہ پیلن میں کیا مخاصل ہے پیلن میں ایک ایک درہ رنگولیٹ کر لے نا کون بھائی کریں گے آپ کریں گے آپ کر لے جی شہر صاحب آپ نے جو جنر مصطبو کی رائے سمعت میں بتوانا شہر صاحب آپ کو یہ بسطبو کرنی تھی لیکن حکومت کی جانب سے یہ تاثر دیا رہا ہے کہ اپوزیسن کی تعلیق میں بلکل جان نہیں ہے اگر حقیقت ایسا ہی ہے تو دن میں پانچ سمسل سے پرام میسٹر کے ایک کس پار کی شاند ہی کرتے ہیں مجھے دو چیزے بھی ہے بارت آج بھی پاکستان کے کلام سالش و دوبست ہے یہ ابھی جو اس کے حوالے سے کچھ کہتے ہیں جی آپ کے سوال کے دو حصے پہلا حصہ مختصر جواب حکومت ہرگز نہیں گھبرائی دیکھئے جب ٹویٹ آتا ہے یا ہم اپنا پریس کانفرنس کے ذریعے ہمارے انفرمیشن منسٹر ہیں یا اور پارٹی کے اہم رہنما ہیں وہ اپنا موقع پیش کرتے ہیں تو عوام کے سامنے تصویر کا دوسرا رخ رکھنا پڑتا ہے رکھنا چاہیے فیستہ تو لوگ کریں گے نا دیکھیں لوگوں نے دونوں بیانیے سننے اور میں سبجتا ہوں کہ لوگوں نے بڑی خاموشی سے بڑے تدبر سے دونوں بیانیے سنے گجرہ والا میں سنا کوئٹہ میں سنا کراچی میں سنا پشاور میں سنا ملتان میں سنا اور لہور میں مسترد کر دیا یہ ہمارا موقف ہے کہ آپ کا بیانیاں نہیں بکا آپ کا بیانیاں پٹ گیا لوگوں نے مسترد کر دیا دیکھئے تیرہ ماں سوائے تین تمام سیٹیں آپ کی ہیں آپ کا گڑھ ہے پورے پنجاب کے وسائل آپ نے لاہور پہ جھوکے لاہور کو آپ نے جتنا دے سکتے تھے آپ نے دیا پر لاہور کے لوگ پاکستانی دل رکھتے ہیں محب وطن ہیں اور وہ ترازو میں توڑ سکتے ہیں ان میں سیاسی ہم ہرگز نہیں گھبرائے نمبر ایک نمبر دو آپ نے فرمایا کہ سولہ دسمبر کا آپ نے ذکر کر دیا اور آپ نے ماضی کا ایک تاریخی حوالہ دیا بجات اور پر دیکھئے یہ تو ہمارا موقف ہے کہ آپ ان قوتوں کا ان قوتوں کی زبا نہ بنیے جو پاکستان کو عدم اہستحقام کی طرف دھکیلنا چاہتی ہیں آپ میں آپ کی نیت پر شک نہیں کر رہا لیکن آپ کے عمل سے آپ ان کے موقف کو تقویت دے رہے ہیں کیا ہوا ہم کشمیر کے مضلق اٹھاتے ہیں آپ دھرنے کے ذریعے توجہ ہٹاتے ہیں ہم ہم آہ افغانستان کے جو آمن کا عمل ہے اس مستحقام کا شکار کر دیتے ہیں یہ آپ مت کیجئے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ جس لائن پر چل رہے ہیں اس لائن پر آگے بڑھتے چلے جائیں دیکھ آپ نے پوزیشن لے لی پیٹی آئی کا جواب آگیا ٹھیک where do you go from there where do you go from there یہ سیاست نہیں ہے یہ زد ہے یہ ہٹ دھرمی ہے یہ اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجی دینے کے مترادف ہے مسیم صدیقی صاحب آپ تک سر یہ بتائیو جن جلسہ تھا اس دن ہم نے دیکھتا میڈیر کو کچھ تسلیت ریلیز ہوئی تھی پر اپنی سر صاحب بہت زیادہ ریلیکس تھے ہم نے جلسے کو شاید اتنی امیت نہیں دی اور وہ اپنے خود کو کانا کھلار کی کیا ریزن تھی اس میں لہول اس دن موجود تھا لہول میں ایک چیز بہت اچھی حکومت کی طرف سے یہ نظر آئی کہ مجھے پورے لہول میں کہیں کوئی رکاو ورڈ کوئی کردینر نہیں نظر آیا اس کے باوزر بلکل صرف پندال میں تو کچھ رشت تھا لیکن شاہی ملجز شاہی پلا دات درمان یہ سب طرف خالی پڑا باتا تو گورنمنٹ کے ریٹ کہاں نہیں کیونکہ وہاں پہ کرونوں کے وجہ سے عمل کرنا چاہیئے تکی دوسرا یہ کہ جب ایک غریب ہے ایک کمزور آدمی اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جنہوں نے گورنمنٹ کو ریلیکس دکھائی دیئے سنڈے کا دن تھا چھٹی کا دن تھا وہ ریلیکس تھے انہوں نے اپنا بنی گالہ میں دھوپ سیکھی اور صحیح سیکھی کیونکہ ان کو اطلاعات مل رہے ہیں دی لاہور میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک میں سمجھتا ہوں اب آپ نے کہا کہ ایسو پیز دیکھ حفاظت سے اپنے کمبے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تب ہی آپ پڑھے لکھے آدمی ہونے کے ناتے ماسک بھی پہنتے ہیں سوشل ڈسٹنس بھی رکھتے ہیں اس نہیں رکھتے ہیں کہ میں نہ متاثر ہوں اور میں متاثر ہوگا تو میرے بچے متاثر ہو جائیں گے آپ کوئی آپ حکومت پہ احسان تو نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے بچاؤ کے لیے اپنی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں تو حکومت کیا کہہ رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ پریکٹس دنیا میں کی جا رہی ہے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچاؤ کے لیے یہ ایک آسان طریقہ ہے اپنائیے اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس میں آپ کے گھر والوں کا بھی فائدہ ہے خدا خاصتہ اگر یہ امواد بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اگر یہ چیز اتنی بڑھ جاتی ہے کہ حکومت کو ایسے اقدامات اٹھانے پڑتے جو معیشت کو نقصان دیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کے گھر والوں کو کیا فائدہ ہوگا تو اس لیے ایس ایس ہم سب پہ لاگو ہوتی ہیں حکومت نے یہ کہا کہ ہم سیاسی رکاوٹ نہیں بنیں گے لیکن جو قانون کی خلاف ورجی کی جائے کی قانون حرکت پہ آئے گا میں آپ کے علم میں ہے کہ جب ملتان کا جلسہ ہونا تھا میں ملک سے باہر تھا میں تو آکے جب یہاں صورتحال ٹی وی پہ دیکھی تو میں تو حیرام ہوا کہ مجھے پتا تھا کہ خدا کے واسطے ان کو کرنے دو اور میں یہی پیٹتا رہا اور میں نے کابینہ میں بھی کہا کہ ان کو قلعہ کونہ قاسم باہر میں جانے تو کلائی کھل جائے گی یقین جانے یقین یعنے ملتان میں پیک پہ جو اجتوا تھا ان کا وہ آٹھ نو ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے اور یارہ پارٹی چھ ہزار لوگ گھنٹہ گھر چوک یہ تو کلائی کھل جاتی اور وہ کنٹینرز اور میں تو بلکل کہا کہ بلکل پولٹکل ایکٹیوٹی کرنے دیجئے let the people decide دیکھئے دو موقف ہیں ایک ہمارا موقف ہے ایک ان کا موقف ہے میڈیا ہمارا بھی پیش کرتا ہے ان کا بھی کرتا ہے پاکستان کی لوگوں نے کرنا پاکستان کی عوام نے کرنا پاکستان کی عوام باشعور ہے وہ باشعور ہے جو پڑے لکھے ہیں وہ بھی سمجھتے اور وہ صحیح فیصلہ کریں گے یہ میرا ایمان ہے سر ابھی آپ نے فرمایا ہے شاہ صاحب کہ اگر جو جناہوں میرے دو شخص یاد 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 دو بار کیوں تیسری قوت بائی تک پاس کیا سمجھت آنے تیسری قوت کو سر گزارش یہ ہے if there's a dead lock میری honest view یہ اور ان کو پتا ہے کہ نیشنل دھارہ کس طرح آکے بڑھتا ہے وہ ہرگز وہ ہرگز سیاست اور مداخلت نہیں کرنا چاہتے ہرگز نہیں کرنا چاہتے وہ اپنا پروفیشنل رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہیں اور کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے اور ہم ان کے شکر خزار ہیں کہ کرنا کے وقت میں جو ذمہ داریاں ان پہ ڈالے گئے انہیں نبھائیں جب یہ لوکس کا پاکستان پہ حملہ ہونے والا تھا انہوں نے حکومت وقت کے ساتھ تعاون کیا سندھ کے ساتھ پنجاب کے ساتھ اور اپنے ذمہ داریاں نبھائیں نیچرل ذمہ داری نبھائی اپنے آپ کو بند گلی میں دھکیل دیں اور ملک میں ایک جمود تاری ہو جائے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے دیکھئے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر جماعت میں ایک سنجیدہ طبقہ موجود ہے کچھ لوگ ہیں جن کے اپنے جنڈاز ہیں ان کے ذاتی مفادات ہیں ان کی کیسز ہیں ان کو نجات چاہیے ان کو فرار چاہیے لیکن بالموم جو پارٹی کا کارکن ہے جو پارٹی کے منتخ ممبران ہے سب کی سوچ یہ نہیں ہے ان اس ایلمنٹ کو اپنی قیادت کو سمجھانا چاہیے کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں یہ پاکستان کے وفاد میں نہیں ہے یہ آئین سے متصادم ہے اور یہ جمہوریت کو نقصان دے سکتا ہے کی پارٹی کی کو زیادہ ہے اور آپ کی ذمہ داری زیادہ تھی لوگوں جانوں کو بچانے کی لیے اور آپ کو خود جا کے پوزیشن سے رابطہ کرنا چاہیے تھا اس چیز سے روح چاہیے تھا ایک پوزیشن پوزیشن اسی کا جواب لے پہلے سر ایک اور سر سعودی عرب کے ماملات ہیں آپ کو نہیں بتا ہے تین عرب ڈالرک دی دیا تھا ایک عرب ڈالرک شاہر آج دیا گیا اور ایک عرب ڈالرک آئندہ 20 پچھے دیا دیا تو کیا ایش جائے سعودی عرب کے ساب اس قسم کے ڈیپلومیٹ کس پوزیشن کے پاکستان میں اس پوزیشن کے آیا میں اس کروں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے آپ نے کہا کہ کرونا کی ذمہ داریاں ہمارے زیادہ ہیں یقین میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا حکومت وقت کی ذمہ داری یقین زیادہ ہوتی ہے اگری اس پہ کوئی بحثی نہیں ہم نے کیا کیا دو دفعہ دعوت دی ان رائٹنگ سپیکر صاحب نے دو دفعہ دعوت دی تمام اپوزیشن کی پالیمانی قیادت کو آئیے مل بیٹھئے اور ایک مربود حکمت عملی پر اتفاق رائے پیدا کرتے ہیں اور راستہ نکالتے ہیں ٹوائس انہیں کہا بیٹھنے کو تیاری نہیں تو اب بتائیں کیا کر سکتے ان کو بلا سکتے ہیں دعوت دے سکتے اگر ہماری ذمہ داری ہے تو ان کی ذمہ داری بھی ہے یہ ملک سبکہ ہے ان کی ذمہ داری بھی ہے انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہیں دوسرا آپ نے سوال کیا سعودی ریبیہ کے نالے سعودی ریبیہ کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے سعودی ریبیہ نے ہمارا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے ہمیشہ دیا ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں اب جب ہمیں ہمارا آئی ایم ایف کا ابھی مکمل مویدہ نہیں ہوا تھا اور ہمیں بیلنس اور پیمنٹ سپورٹ درکار تھی تو انہوں نے ہماری مدد کی اور انہوں نے تین بلین ڈالر کی بیلنس اور سپورٹ پیمنٹ کیلئے ہمارے خزانے میں سٹیٹ بیٹ میں ڈیپوزٹ کیا دیکھئے ہم ان کے شکر گزار اب انپریسیڈنٹ رہا ہے اور ان کی بیشتر جو ان کی انکم جو ہے وہ آئل بیشت ہے تو ان کے اپنے بھی فینانشل ضروریات ہیں انہوں نے ہم نے ان سے تقاضی کیا انہوں نے ہماری بات مانی اور جب ان کو محسوس ہوا کہ ہم ان کی بات پر توجہ دیں تو ہم نے آمین کیا اور ہم نے آپ ایک انڈسٹینڈنگ ہے ہمارے تعلقات اچھے ہیں دیکھیں اس کا ایک عملی ثبوت آت کے سامنے ابھی جو سنتالیس اجلاس ہوا اوائی سی کا اس پہ میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کا کشمیر کے مسئلے پہ کھل کے ساتھ دیا میری صبح اجلاس سے پہلے ملاقات ہوئی اور میں نے جو پاکستان کے تقاضے تھے اور ہمارا جو موقف تھا اور جو ہم نے ٹیبل اپنا ریزولوشن ٹیبل کیا میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک اوائی سی میں امہ میں اپنا ایک وزن ہے آپ اپنا ہوکے اس کی تائز کی اور نیام ڈیکلیشن میں وہ شامل کیا گیا تو سعودی ریویہ کے ساتھ ہمارے تعلقات الحمدللہ بلکل ٹھیک شاہ صاحب آپ نے بتایا کہ آپ آپ سپوکس پرسن پر پرائم میسٹر اپ اپ آپ پرائم میسٹر سی کے بارے بھی کچھ سٹیٹ پرس آپ نے آپ پوزیشن کیا صحیح کتاب سپک کیا اپنے طور پر میں آپ نے جان چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے حوالے سے دیموکریسی کے حوالے سے آپ نے بات کی جہاں آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ PDM US دلکھوں پر متفق نہیں ہیں لو مارٹ پر متفق نی ہیں توریلوگ انتلاک سعروں کی متعلق سرے از سرچ گزارڈ کا مطمئن مطمئن سرچ گزارڈز اگلے گزارڈی سارے گزارڈ انڈیوکراتک انشتراك اون رای گزارڈ اشترات ہے کہ ان کے ساتھ ایسا اسجورٰ در مجانب خودتا جانب آنے گزارڈی او بلو 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 اس بإمطار ڈیویی ڈیوی یا جانب خوش آودی شرک رسول خورت میں ارز کر دی ہوں نا بھائی جن میں کیا دیا ہے میں سوال سمجھ گئے ہو آپ کا میں آپ کا سوال سمجھ جکہوں نا پہلے انہیں دور نہیں کیا اور میں نے حوالہ دے دیا میں نے حوالہ دے دیا کہ سعودی عربیہ نے ہمارا ساتھ دیا بھائی جن ایک سکنٹ آپ ان کے سامنے لائیے بات ہو رہی ہے میں نے حوالہ سوالہ دے دیا دوسرا آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ہے یو اے ای کا تو میں آپ کی اطلاع کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ میری سترہ تاریخ کو وزیر خارجہ سے ملاقات ہیں یو اے ای میں ابودابی جا رہا ہوں تینکیو لاہور جلسے کے بعد پی ڈی ایم کی صفحہ میں معیوسی ہے کرونا کی دوسری لہر میں شدت احتیاط کی متقاضی ہے اپوزشن نے کرونا وارس پر ہماری درخواست پر عمل نہ کیا پی ڈی ایم کا لانگ مارچ پر بھی اتفاق نہیں استیفوں کا مسئلہ پر نون لیگ تقسیم ہے اگر اپوزشن استیفوں کے معاملے پر سنجیدہ ہے تو ان کے استیفے سپیکر کے پاس پہنچ جانے چاہیے عالمی منظرنامے پر بات کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سعودی آرہو کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے